موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آمیر آباد اور آج میرا موضوع ہے بوچنیاں اور پاکستانی جو پاکستانی مائگرینٹ ہیں وہ بوچنیاں میں فسے ہوئے ہیں ان کی جو تعداد ہے جو اصل تعداد ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جو پہلے دو سالوں میں وہاں پہ مائگرینٹ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے باون خزار ہے ان میں پاکستانی ہیں افغانی ہیں اور دوسرے ممالک سے لوگ ہیں جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک بلکل کروشیا کے بارڈر کے بلکل نزدیک وہاں پہ ایک کیمپ ہے جہاں میں وہ فسے ہوئے ہیں کیونکہ جو دو ہزار پندرہ میں جو بارڈر کھلے تھے اس کی وجہ سے کافی مائگرینٹ جو ہیں وہ وہاں پہ فس کے تھے اس کی مین وجہ تھے جو یکدم جو یورپی یونین ہے اس نے تمام بارڈر جو ہیں وہ بند کر دیئے تھے اور یہ لوگ یہاں پہ فسے ہوئے ہیں یہ بلکل ایک جنگل میں ہے یہ کیمپ ایک جنگل میں ہے اور اس میں ٹوٹل جو ہیں کیمپ وہ بنے ہوئے ہیں ٹینٹ کے کوئی بیلڈنگ نہیں ہے کوئی انفرسٹرپچر نہیں ہے کوئی سہولتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حالت زار بہت پوری ہے ابھی موسم ہے سردی کا دسمبر کا مہینہ ہے اور وہاں بوسنیا میں برف پاری ہو رہی ہے جو ریسنٹ میں نے پکچرز دیکھی ہیں یا ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے مطابق وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے جو مائنس میں ٹمپریچر ہے برہباری ہو رہی ہے وہ سہولتوں کی کمی ہے بلکہ بہت زیادہ فقدان ہے جو سب سے بڑی میرے وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کی حالت زار دیکھنے والا کوئی نہیں ہے نہ ہی ہیومن رائٹس نہ ہی یورپی یونین جو سیویلائز کو میں ہیں وہ سب چپچا وہاں پہ بیٹھی ہیں دیکھ رہی ہیں حالانکہ کافی عرصے سے یہ پرابلم آ رہی ہے اور لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں میڈیا بھی اس پہ آواز اٹھا رہا ہے لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کوئی بندہ اس پہ بات کر کے نہیں راضی کوئی ان کے لیے کچھ کر کے نہیں راضی یورپی یونین بلکل چپ سات کے بیٹھی ہوئی ہے حالانکہ انہیں کچھ کرنا ضرور چاہیے اور جو بوسنین گورنمنٹ ہے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے پہلے تو وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ انہیں پسندی نہیں کرتے لیکن میں اپنی پاکستانی گورنمنٹ سے یہ التجاہ کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ ضرور کریں یہ لوگ وہاں پہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہموں میں رہ رہے ہیں اور تھنڈ اس انتہا پہ ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں میں بھی یہاں پہ کچھ کوئی برا ہیپن ہو میں اللہ نہ کرے سامتنگ بیڈ ہیپن لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بوسنین گورنمنٹ کو فورس کرے کمز کم ان لوگوں کو ایک اچھا کیمپ مہیا کرے انفرسٹرکچر مہیا کرے فار اگزیمپل انہیں سہلتے دے تاکہ کمز کم وہ لوگ بیماریوں سے بچیں اور ان کے سر پہ کوئی چھت مجود ہو یا اگر وہ یہ نہیں کر سکتے پلیز میری آپ لوگوں سے یہ التجاہ ہے کہ انہیں واپس لے آئیں یہ سب لوگ مجبوریوں کے تحت گھروں سے نکلے ہیں روزی کمانے کے لئے نکلے ہیں جتنا وہاں پہ پاکستان میں بے روزگاری ہے اس کی ویسے وہاں سے نکلے ہیں ان کا کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ یورپ آئیں یہاں پہ آکے کمائی کریں اور لیکن مین وجہ ہے وہاں پہ جو بے روزگاری ہے اس کی ویسے یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور میری پاکستانی گورنمنٹ سے یہ پلیز پلیز ان لوگ کی ہیلپ کریں ان کی حالت زار پہ رحم کریں ان کی حال بہت بری ہے اور اگر پاکستانی گورنمنٹ اپنی عوام کا حیال نہیں رکھ سکتی تو پھر کون رکھے گا پلیز ہیلپ آس ہیلپ دیز پیپل دیز پیپل دیز پیپل دیز پیپل دیز پیپل دیز پیپل پلیز تینکیو ویری مچ السلام علیکم دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ